بسم اللہ الرحمن الرحیم آج فرق جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورة حضرات یہ بھی ہماری کورس میں کامل ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی امام رکھنے کی وجہ سورت کی وجہ دوسری ہوتی ہوتی شان نوکی شان نوکی شان نوکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیت کے نازل ہونے کی وجہ کہ یہ آیت ہے یہ سورت کیوں نازل ہے شان نوکی یا سبب نوکی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نازل ہونے کی وجہ کیا ہے اس کا بیک کرانٹ رہا ہے اس کا خصے نوکی کیا ہے ایک ہوتا ہے وجہ جسمی ہے دوسرا شان نوکی تیسرا پرچمہ تیسا پشلی ہر پاکو کی تو سورت حضرات کی بھیجے یہ ہمارے سامنے ہیں میں اس سے وہاں کے دیئے وجہ تشمیہ وجہ کہتے ہیں وجہ کو تشمیہ نام رکھنا وجہ تشمیہ کا مطلب ہے نام رکھنے کی وجہ سورہ حضرات اس سورت کو اس میں حضرات کا ذکر ہے یعنی حضرات کیونکہ حجرہ کی جانا ہے حضرہ کہتے ہیں کمرےblade تو رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے مبارک میں خشیر رکھتے تھے حضر مبارک میں تو یہ شان نمی سے آپ کا پہلے چک جائے گا تو رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کے حضروں کا اس میں ذکر ہے اس وجہ سے اس صورت کو صورت و ذرات نام رکھنے میں ہی ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات یا خاص واقعہ ہوتا ہے یا خاص نام ہوتا ہے تو اس سے صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے اب اس صورت میں میں سابقی طور پر خشیر رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کے عداب کا ذکر ہے یعنی سادہ رفضوں نے یوں سمجھے کہ اس میں عداب نمبری اور نمبر دو عداب معاشرک یعنی زندگی گزارنے کے جو طریقہ اور عداب ان کا ویان ہے تو اب عداب معاشرک بہت سارے ہیں اب یہ سے آگے آئیں گے تو ہر بات کو لے کے اس صورت کے بہت سارے نام ہو جائیں گے تو کسی ایک بھی چیز کو لے کے صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو چونکہ اس صورت میں حضوروں کا ذکر ہے اس وجہ سے اس صورت کے حضورات کہتے ہیں تو مقصصا جواب ہے لمبی تفصیل نہیں ہے صورت حضورات حضورات اس لئے کہتے ہیں کہ اتنے حضوروں کا ذکر ہے بس ختم ہوتا تو یہ ہوگئی وجہ تحصیل ہے ابھی دیکھئے اس صورت میں عداب نمبری صلی اللہ علیہ وسلم اور عداب معاشرک یعنی زندگی گزارنے کے طریقہ کے بارے میں بیان کیا جائے اب اس کے بعد آیت اس صورت میں اٹھارہ آیت ہیں انسالہ گوست کریں ہم جلتے جلتے پڑھ لیں پہلی آیت یا ایوہاللہزین آمنو اے ایمان وارو لا تقدیمو اے ایمان وارو لا تقدیمو مت بڑھو لا تقدیمو نہ کرے مت بڑھو آگے بینی غیر اللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو واتق اللہ اللہ صغر اِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِينَ اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے یہ دو ہوئے لفظی ترجمہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ہر آیت کے دو ترجمہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ جو لفظ لکھا گئے وہ ایک ہوتا ہے سلیس اور بامحاورہ ترجمہ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں جس کا لفظی ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ سے مطلب کیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو یعنی کسی بھی قول یا کسی بھی فعل میں اللہ کے نبی سے آگے مت بڑھو واتق اللہ اور اللہ سے ڈھرو یعنی کیا مطلب یعنی جو غلطی ہو گئی کہ تم آگے بڑھ گئے اللہ کے رسول سے تو جو غلطی ہوگو اس پر توبہ کرلو اور اللہ سے ڈڑتے رہو اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے یعنی کیا مطلب اللہ سنتا ہے تمہارے اقوال کو علیمٌ اور جانتا ہے تمہارے اعمال کو یہ ہے سلیس طرز میں ایک لفظی طرز میں ایک سلیس طرز میں یہ با محاورہ طرز میں اب جس سے بھی ہمیں بات سمجھ رہے ہیں آجائے پہلی آئے آپ کے سامنے ذکر کر دی میں نے اچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں اس آیت کے اندر اس کی تشریح آپ کو پہلیانا بتا دی اس آیت میں پہلا عدبِ الہمبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا گیا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہوں تو کسی بھی چیز میں رسول سے آگے مت بڑھو خواہ وہ کوئی کام ہو یا بات ہو یا کھانا ہو یا پینہ ہو یا چلنا ہو کوئی بھی چیز ہو جب تک آپ اجازت نہ دیں تو پہل نہ کرو کسی بھی کام میں ہاں اگر اللہ کے رسول اجازت دے دے کیلئے تم کر لو تو پھر الگ باتیں بھی کر لینے میں کوئی مضاقہ خرج نہیں ہے جیسے جنگ کے سفر میں رسول اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو پہلے بھیجتے تھے تو اب یہ حضور سے آگے پڑھ گئے لیکن چونکہ یہ رسول کا حکم ہے تو اس لیے عربی میں ایک معقولہ ہے الحکم فوقل عدب حکم عدب سے بڑھ کریں عدب کو یہ ہے کہ مثال کے دور پر کوئی بڑا ہے آپ کو وہ ٹیچر ہے آپ کو اسفاد ہے آپ کے والد آپ کے والد ہے بڑا والد ہے اب ان کا عدب یہ ہے کہ آپ ان سے پہلے نہ کھائیں ان سے پہلے نہ بیٹھیں اگر وہ کھڑے رہیں اور آپ بیٹھے رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو گئے ہیں آپ کے ٹیچر آگئے ہیں آپ کھڑے ہو گئے ہیں لیکن یہ تو ہو گیا عدب ایک ہے حکم حکم یہ ہے کہ استاد نے والد نے بیٹھ جاؤ یہ کام کر لو تو عدب تو یہ کہہ رہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تیچر کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو پھر تیچر نہ بیٹھ جاؤ ہم تیچر کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن تیچر نے خود کہہ رہے کہ دی تم یہاں آجاؤ اب یہاں پر حکم کی حمیت ہوگی عدب کی حمیت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں عمر فوقل عدب عمر اور حکم عدب سے بڑھ کر ہے تو عدب تو یہ ہے کہ نبی سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا کوئی بات نہیں کرنی لیکن جب نبی حکم دے دے تو پھر کرنا پہلے یہ زیادہ اولہ اور افضل ہوگا اب سمجھئے شان نزول شان نزول کے بارے میں آپ کو جائے کہ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونے کی وجہ اب یہ آیت یہ صورت نازل کیوں وہ اس لیے ہوئی کہ ایک قبیلہ تھا بہنو تمی کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے امیر اور اپنے حاکم جس طرح آپ نے کلاس میں اپنا سی آر اور جی آر وغیرہ مقرر کرتے ہیں کہ یہ سی آر کون ہوگا جی آر کون ہوگا بڑا کون ہوگا تو ان کو اپنے امیر مقرر کروانا تھا کہ جی کوئی ہمارا بڑا ہو تو اب ہمارا بڑا مقرر کر دیں تو اس کی بھی یہ رسول عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجادت ان کو چانی دی گلے کہ حضور اجادت دیں اور حضور جو ہے وہ تیہ فرمائے تو یہ قبیلہ والے جہیں قبیلہ بنو تمی یہ رسول عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق میں حاضر ہوئے اپنے امیر مقرر کروانے کی تو آپ کی اجادت سے پہلے ہی صحابہ نے آپ کو مشہرہ شروع کر دیا کہ کس کو حاکم بنے حضرت ابو پر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا قاع قاع ابن معبد قاع قاع ابن معبد قاع قاع عین قاع قاع ابن معبد اور عمر نے فرمایا کہ اقرع بن حابس قاع قاع عین اقرع بن حابس کو بنا دے تو یہ دونوں صحابہ آپس میں مشہرہ کرنے رہ گئے ابھی تک حضور قابل نے اجازت نہیں دی تھی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے ہی آپ اتنے مشاورت شروع کر دی تو اس موقع پہ یہ آیت ناظر ہوئی کہ یا ایو اللہ کی معاملہ لا تقدمی بین یدی اللہ و رسولی اللہ کے رسول سے آگے مت کرو ابھی تک آپ نے کچھ اشاعت فرمائے نہیں کہ ہاں بھئی آپ کی کیا رہا ہے اور بغیر آپ کے کہیں آپ نے خود سے رائے دینے شروع کر دی اب دیکھیں ایک طرف تو یہ صحابہ اتنے بڑے ہیں حضرت ابو وقر صدی اللہ علیہ وسلم کی شان دے کہ صحابہ ان طریقے تھے کہ آپ کی بے عددی ہوئی تو یہ بے عددی اللہ کو نا پسند ہے اسی لیے کہتے ہیں با عدد بانصیب بے عدد بے نصیب تو عدد کرتا ہے تو عدد اتنی بڑی چیزیں کہ اللہ نے صحابہ کو تنبی فرما دی اور آیت نازل کر دی صحابی کا مقام آپ دیتے ہیں ہماری سارے زندگی کی عبادت صحابی کی کاؤں کی گرد کے براغر ہوئے نہیں لیکن صحابہ کو بھی اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بے عددی یہ برداشت نہیں اگر سے یہ غیر ارادی طور پر تھا یہ ارادہ دل نہیں تھا صحابہ کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ ناؤزباللہ حضور کی چاند میں مستحی کریں یا آگ کے بے عدد دل غیر ارادی طور پر ہوئے لیکن پھر بھی اللہ کو یہ بڑنا پسند ہوئے تو اللہ نے آیت نازل کر دی دوسری آئے یا ایوہ اللہزین آمنو لا ترفعو اسواتکم اے ایمان والو لا ترفعو یا ایوہ اللہزین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لے یہ لفظی ترجمہ ہے اے وہ لوگو جو ایمان لے با محورت ترجمہ میں کہا اے ایمان والو لا ترفعو بلند مت کرو اسواتکم اپنی آوازوں کو قوق و صوت النبی نبی کی آواز سے اوپر یہ لفظی ترجمہ با محورت ترجمہ میں کہا اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ اور نبی سے چیخ کر نہ بولو کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِغَازِمْ جیسے آپ اس میں دوسرے سے چیخ کر بولتے ہو اَن تَحْبَتْ وَعَمَالُكُمْ کہیں تمہارے عمال ضائع نہ ہو جائیں وَأَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ تَحْبَتْ وَعْتَبْ ضائع ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمال ضائع ہو جائیں وَأَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں خبر بھی نہ ہو یہ ہو گیا ترجمہ یہ ہم کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والو پہلے تو یہ بتایا جائیں کہ نبی سے آگے بڑھنا نہیں ہے اس آیت میں یہ بتایا جائیں کہ اپنی آواز بھی نبی کی آواز سے اُنچھی نہیں کرنی تو گولا کہ یہاں پہ دوسرا عدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی کے سامنے آپس میں اُنچھی آواز میں بات نہیں کرنی نہیں رسول سے بلند آواز میں بات کرنی ہے کیونکہ ایک طرح کی بیعجبی اور گستاخی ہے جس سے عمال کے ضائع ہو جانے کا اور نبی کے نراز ہونے کا اپنے امیر مقرر کروانے کیلئے کہ رسولِ باق صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بڑا بنا دے ہمارا تو صحابہ آپ سے مشورہ کرنے دے جو میں آپ کو پرے بات کریں اب کیا ہوا کہ اس مشورے میں صحابہ کی آوازیں بلند ہو گئیں اللہ مالا جب آٹھ دس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دو چار لوگ آپ سے بات شروع کریں تو کس نہ کس آواز بلند ہو جاتی ہے تو صحابہ آپ سے مشورہ کرنے لگے تو کیا ہوا وہ ہے کہ آپ آپس میں آوازیں بلند ہو گئیں اسی لئے قرآن نے کہا کہ آپ کے سامنے آپس میں اوچھی آواز سے باتیں مت کرو اور نہ ہی رسول سے بلند آوازیں بات کرو کیونکہ یہ ایک طرح کی جوشتاتی اور بیعجبی ہے جس سے عامال ضائع ہونے ہونے کا اندیشہ اور خطرہ ہے ٹیک ہو گیا تو تو چانے نزول کے بارے میں نے آپ کو بتا دے کہ وہ بھرک امیر کے لوگ آئے تھے اپنے امیر مقرر کروانے لگے صحابہ آپ سے مشورہ کرنے لگے ایک مشورہ میں ان کی آوازیں بلند ہوئے تو یہ آئے کیا جائے اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ عامال تو کفر کرنے سے ضائع ہوتے ہیں اور وہ کفر بھی ایسا جو جان بوچ کرتی کیا جائے ہیں کسی ایک گناہ سے تو سارے عامال ضائع نہیں ہوتے نہیں آئی سمجھتے سوال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ سے ایک تو غیر اداری طور میں یہ غلط ہی سادر ہوگئے کہ اللہ کی نبی کی بیعدی ہوگئے تو یہ ایک گناہ تھا تو کسی ایک گناہ سے عامال ضائع نہیں ہوتے عامال تو کفر کرنے سے کافر بن جانے سے اور کافر بھی ایسا بننا جو جان بوچ کے بن جائے یعنی اگر کوئی غلطی سے کفر کے کلمہ کہہ دے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا جان بوچ کے کفر کا کلمہ کہے تو اس سے وہ کافر بنتا ہے اور کافر ہو جائے گا تو عامال ختم ہو جائیں گے تو یہاں پر صحابہ نے کفر تو نہیں کیا چوبیسی غلطی ہوگئی تو اس غلطی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہیں ایسا ہوں کہ تمہارے عامال ضائع ہو جائے تو اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آواز برن کرنا اور پہل کرنا حضور کے سامنے یہ تو ایک طرح سے نبی کی بے عدوی اور گستاخی ہے اور نبی کی عیزہ اور تکلیف کا سبا ہے اور نبی کو عیزہ دینا یہ گناہ ہے اور بعض گناہ ایسے ہیں ہم مانتے ہیں کہ گناہ سے عامال ضائع نہیں ہوتے سارے کے ساتھ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں ان کا یہ خاصہ ہوتا ہے ان کے اندر یہ خاصیت بھائی جاتی ہے کہ انسان توبہ سے دور ہو جاتا ہے اور عامال صالحہ کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں اور انجام کیا ہوتا ہے کہ بندے کا خاتمہ پھر کفر پر ہوتا ہے جو کہ عامال کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتا ہے اللہ خوبر ہو یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں انسان گناہ کو بعض وقت گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں ایک تو یہ نا کسی بندہ گناہ کر رہا ہے اس پر استقفال کر رہا ہے کہ جو مستغلت یہ ہو لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو بندہ گناہ ہی نہیں سمجھتا مثال کے طور پر ہمارے کاروباری طرف ہے بزنس مین لوگ ہیں اب وہ جھوٹ بول کر کاروبار کرنے کا گناہ ہی نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں یہ تو کاروبار کا پارٹ ہے بزنس کا پارٹ ہے حصہ ہی اس کے بغیر کام چلے رہی ہیں تو جب بندہ گناہ کا گناہ نے سمجھتا تو کچھ گناہوں کے یہ اثرات ہوتے ہیں کہ انسان سے اللہ پاک توبہ کی توفیق شننے دیں اور آخر کار پر اس کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہیں تو یہ گستاخی جو تھی نبی کی یہ اتنا بڑا سنگین دنہ تھی کہ جس سے یہ خدشہ تھا کہ کہیں عامال ضائع نہ ہو جائیں کیونکہ انجام کفر فرما ہوتا ہے اس لئے اللہ رب کو جب تنبیح فرمائے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا میں نے نوٹ دیکھتا دیکھ لیا علماء کرام مخصرین کرام فرما دیں کہ جس طرح یہ عدب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا ایسے ہی عدب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہونا چاہیے آپ حضرات جو جو حضور کے روزے کے پاس تشریف دے گئے اللہ ان کا تشریف لے لانا قبل فرما لے اور جو ان میں جا سکے ابھی تک ان کے باعداب حاضریہ نصیب نہیں ہو تو اللہ باگ ان کے بار بار باعداب حاضریہ نصیب کرنا حرمین شریف ان کے انشاء اللہ تو جس طرح یہ عدب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی ذنگی میں تھا اس طرح عدب آپ کو دنگی سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے روزے کے سامنے بھی ہونے چاہیے اور جس مدرس میں بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے جا رہی ہو یا بیان کی جا رہی ہو وہاں بھی یہ عداب ملہور ہونے چاہیے اور جس طرح یہ عدب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تھا ایسے ہی اب یہ عدب علماء کرام جو کہ انبیاء کے وارث ہیں ان کا بھی کرنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کی بات ہی سنا رہے ہیں تو جیسا عدب نبی کا ویسے ہی عدب نبی کی بات کا بھی ہونا چاہیے جیسا کہ ایک عدب رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ علیہ وسلم جو صحابی ہیں ان کو دیکھا کہ وہ عدب وقت صدیق سے آگے چل رہے ہیں تو آپ نے تنبی فرمائے اور فرمائے کہ تم ایسے شخص سے آگے چل رہے ہو جو دنیا و آخرت میں انبیاء کے بعد تمام لوگوں سے بہتر اور افزل ہیں تو فوراں تنبی فرمائے جو عدب نبی کہے تو وہی عدب نبی کی بات کا ہے اور وہی عدب نبی کی بات سنانے والوں کا بھی ہونا چاہیے تو اس لئے جو آپ کے ساتھ جا جو لوگ قرآن اور عدیس کی باتیں سناتے ہیں ان کا بھی ایسا ہی عدب وہ ہونے چاہیے تو یہ ٹین آیتیں ہم نے پہلے ہیں دو آئیت اس کے بعد آگے دیکھئے دو آئیتیں ہم نے پہلے ہیں پہلی یہ آئیت میں نہ تقدموں دوسری آئیت میں نہ کرتا ہوں اب تیسری آئیت ہم دیکھی ہے تیسری آئیت ہے اِنَّ الَّذِينَ يَغُزُونَ أَسْوَاتَهُمْ بے شک وہ لوگ یغُزُونَ جو پست کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں یا اسواتوں اپنی آوازوں کو یعنی وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے پست اور نیچے رکھتے ہیں تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے خاص کر گیا چنگی رہا ہے اور ان کے لیے مقصرہ کا بڑا جا اب اس کی تشریف دیکھئے اس آیت میں آواز پس کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور جنہوں نے آواز کو نچے کیا ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے دو باتیں ایک تو آواز کو نچے کرنے کی ترغیب ہے کہ نبی کے سامنے آواز نچے رکھو اور میں نے بتا دیا کہ جو عدد نبی کا وہی کس کا ہونا چاہیے جو نبی کی بات بتانے والے ہیں تو پھر آپ کے اساتذہ ان کے سامنے بھی عدد مرفوز اساتذ ہو اور آواز نچے ہو اس طرح آپ کے والدین ان کے سامنے آپ کی آواز نچے ہو عدد سکھا جا رہا ہے عدد نبی بھی اور عدد معاشرت بھی زندگی گزارنے کی طریقے طریقے میں کیا ہے کہ والدین کے سامنے آواز کو اٹھا نبی کرنا پس پر رکھنا ہے تو پہلی بات تو یہ فرمائے کہ آواز میں صرف اس کی طرقی تھی دوسری بات کیا ہے کہ ان کی تعریف کی گئی جنہوں نے آواز کو نچے رکھا تو فرمایا کہ جو گروہ آوازوں کو نچے رکھیں گے تو ان کو دو انعام ملیں گے ایک انعام اللہ دنیا میں اعتاق فرمائے وہ انعام کیا ہے فرمائے لِلْتَقْوَى اللہ باگ نے ان کے دنوں میں تقوی پیدا کر دے گا اللہ باگ انشاءاللہ جس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا تو فرمت اپنا پیدا ہوگا اور پھر انسان گناہ سے آسانی سے بچ جائے گا سلیم میں تقوی نہیں ہوگا تو پھر گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے گا یہ تو پہلا انعام ہوگا دوسرا انعام کیا ہے لَهُمْ مَقْفِرَةُنْ وَعَزْرُنْ عَزِيمِينَ ایک انعام دو جنیوں میں بھی دی ہے دوسرا انعام اللہ آخرت میں دیں گے اور وہی کہ اللہ باقشش اور عجر عظیم عطا فرمائیں گے وہ کیا ہے تو اللہ کی رضا اور جنیہ ہے دو چیزیں اللہ قیامت میں آخرت دیں گے انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائیں گے آگے دیکھئے آیت نمبر چار اور پانچ اِنَّذِينَ اِنَّذِينَ اِسَجْوَلُو یُنَادُونَ اَسَجْوَلُو جو آپ کو پتھارتے ہیں من وراء الحجرات حجرات کے پیچھے سے اور باہر سے اکثرهم لا یاقلون اِن میں سے اکثروں کو عقل ہی نہیں ہیں وَلَوْاَنَّهُمْ سَغَرُو اگر وہ لوگ رکھ جاتے سبر کرتے حتیٰ تا خروج اگلے ہی یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل کر باہر پشید لے آتے لَقَعْنَا خَيْرَا اللَّهُمْ قَجِمْ کے لئے بہتر ہوتا وَاللَّهُ غَفُورِ الرَّحِيمِ اللَّهُ غَفُورِ الرَّحِيمِ اللَّهُ غَفُورِ ہے اور رحیم اور معاف کرنے آلہ یہ تو ہوگیا لذیر کر گیا باہر محاورہ فرزمہ کہ جو لوگ آپ کو اجروں کے باہر سے بکھارتے ہیں یعنی آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثروں کو عقل ہی نہیں ہیں اگر عقل ہوتی تو اس طرح جب باہر سے آپ کا نام لے کر آپ کو آوازیں نہ دیتے وَلَوَنَّهُمْ صَبَرُ اور اگر یہ لوگ تھوڑا صبر کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے ہیں تو یہ ان کی لئے بہتر ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں عدد ہے اب کہا کہ چلو اور غرطی ہو بھی گئی تو اب بھی توضہ کر لیں تو معافیں مل جائے گی کیوں مل جائے گی؟ اللَّهُ غَفُورِ الرَّحِيمِ کیونکہ اللَّهُ معاف کرنے والا ہے اور اللَّهُ رحم کرنے والا ہے تشریف لکھیں اس آیت میں تیسر عدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونسا ہے وہ تیسر عدد؟ تو تیسر عدد یہ ہے تو جب آپ خضرِ متشریف فرما ہو تو آپ کو باہر سے کھڑو کر آوازیں مت لگاؤ کیونکہ بڑھو کو باہر سے آوازیں لگانا یہ عدد کے خلاف ہے یہ تیسر عدد نبی ہوگی شاہنِ نزول دیکھ لیجئے شاہنِ نزول یعنی آیت ناظرین کی ہوتا ہے کہ قبیلہ بنی کا ان کی کچھ لوگ اپنے حاکم مقرم کر رہے ہیں آئے تو چونکہ یہ لوگ دیہاد سے آئے تھے گاؤں دیہاد کی لوگ تھے اور آدابِ نربوزی سے نواقع تھے تو جب یہ آئے تو دوپیر کا وقت حسولِ بَعْسِبَ اللَّهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ سَلَّمْ تو یہ رہے خجرے کے باہر سے کھڑو کر آپ کو آوازیں دینے لگیں یا محمد یا محمد اخرج علینا محمد باہر آئیے باہر آئیے تو یہ آئے تنازل ہوئی کہ آپ کو باہر سے کھڑو کے آوازیں نہ دو بلکہ کھڑے ہو جاؤ اور انتظار کرو کہ نبی باہر تشریف دیا ہے پھر ان سے بات کرو اچھو یہ ہوئے پانچ آئے تھے اب آئیت بن بھو چھے دیکھئے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو انجا ادمی اگر آئے تمہارے پاس پاس ہکنی کوئی فاصل یعنی زنگار قبرد و شریر آدمی فاصل قدر دنے فاصل یعنی سے بھی کر سکتے ہیں فتب یعنو تو پھر خوب تحقیق کر لیے کرو کیسا معاملہ کیا ہے ایسا نہ ہو کہ ندانی میں کسی کے ساتھ غلط کر بیٹھو یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو انجا اکر آئے فاصل قوم پہ فاصل قوم پہ فاصل قوم پہ بنا بھو چھے خبر لکھے فتب یعنو تو پھر خوب تحقیق کر لیے ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ غلط کر بیٹھو غلطی سے ندانی سے فتس بحو اعلیٰ محافظ مادنی پھر اپنے کیے شرمندہ ہونا پڑے یہ رفضی طرزمہ با محافظ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاصل جانگی کوئی ناگار آجی شرمندہ آجی کوئی خبر لے کر آجی ایسی خبر جس میں کوئی شکایت ہے ایسی خبر نہیں شکایت موجود تو اس کا مثلہ نہیں کوئی آدمی آگ کرنے گا جی فرانا نے آپ کو آدھیا پہ سکتا تو اس میں کوئی شرنگیسی والی بات نہیں اس کو قبل کر سکتا ایسی کوئی بات جس میں کوئی شکایت ہے کوئی فرانا نہیں کر رہے فرانا تو آپ کو گالی دیئے فرانا آپ کو غلط کر رہے یا کوئی شر والی بات ہو آپ کا گھر جن گیا آپ کی بائیت چھوڑی ہو گئی فرانا ہو گیا تو فرانا ہے کہ اس میں خوب تحقیق کر لیا کرو کہ اصل معاملہ کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی کے ساتھ غلط پر بیٹھو پھر اپنے کی ایک پر بچتانا پڑے کہ ہم انہوں سے غلط فیصلہ کر لیا اس کی تشریح سے پہلے میں آپ کو اس کا شان نظیل بتاتا ہوں تاکہ ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گئے بات سمجھنے میں تھوڑی کی آسانی ہو اب آپ کو تشریح سے پہلے میں یہاں پر اس کا شان نظیل بتاتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو شان نظیل بس آیت کہ یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا بنو مشطلق اس کے سردار حارس بن زرار رضی اللہ تعالی جو کہ رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سسا ہے یعنی ان کی بیٹی حضرت جویلیہ رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کی منقوحہ آپ کے زوجہ مقاہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عارض بن زرار حاضر ہو آپ نے ان کو اسلام قبول کرنے اور زکاة ادا کرنے کی تعلیم دی انہوں نے قبول کر لیا اور کہا کہ میں اپنی قبیلے میں جا کر اسلام کی دعوت ہوں گا اور زکاة جمع بھی کروں گا اور زکاة جمع کرنے کی لوگوں کو حکم بھی دوں گا یہ فرمانے لے گا کہ میں زکاة جمع کروں گا انشاءاللہ اور پسکت بھی آپ کو جمع کر کے دوں گا اور تاریخ انہوں نے دے کر لی کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یعنی کوئی بات مقرر کر لیا آپ اپنا کوئی قاسد میرے پاس دیل کیجئے گا دو رقم جمع ہوگی وہ میں آپ کے قاسد کے سبور کر دوں گا اب جب وقت مقررہ آیا تو مقررہ تاریخ پر رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنی طرف سے فلاں روانہ کیا لیکن ان کے بعد کوئی خاصت نہیں پہنچا تو یہ یعنی حرید بن زرار سمجھے کہ شاہ یاگر رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر نراز ہو گئے ہیں ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم ہم باتے کے مطابق کسی کو نہ بھیجیں تو ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم خود رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوتے ہیں حالانکہ دوسری طرف واقعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم غلید بن اقباط وہ اپنا قاسد بنا کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ زکاة کی رقم لے جب وہ سفر پر روانہ ہوئے تو انہوں سوڑا کہ کہ کہیں وہ مجھے قادل نہ کر گئے کیونکہ ان کے قبیلے اور دوسرے جو قبیلے دا مشطلب ان کے درمیان اپس میں دشمنی ہوئے رڑائی تھی تو وہ آدھے راستے سے واپس آگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بہن کیا کہ قبیلی غلیوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا چنانچہ رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا حصہ ہیں اور آپ نے کہ خالد بن غلید کو کچھ لوگوں کے ساتھ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کیونکہ عرب لوگ مہمان نواز ہوتے تھے یعنی دشمنی نہیں تھی بلکہ کیونکہ عرب مہمان نواز ہوتے تھے لہذا قبیل بن مستلق کے لوگ مقرر قارق کو استقبال کے لئے باہر پسید لے ہیں کہ آج حضور کے قاسد ہمارے پاس آرہے تو اس طرح کے استقبال کے لئے ہم کھڑے ہوئے تھے جب ولی کے حقبہ نے انہیں دور سے کھالا دیکھا تو سمجھے کہ شاید یہ لوگ مجھے قدل کرنے گے یہ حضور سے کھڑے گے لہذا غلط سہیمی کی ہو جیسے وہ وہیں سے واپس ہوئے اور حضور سے یہ بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے زکاة دینے سے منع کر دیا اور مجھے خطر کرنے سے قدل کرنے کا یہ حضور کر لیا تو اب رسول باقصر سمجھ سوکے ہیں حضرت خالد بن ولید کو حالات کی خبر لینے کی بھیجا تھا حضرت خالد بن زرار کے خدمت میں یہ حضرت خالد بن ولید تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہوئے آپ نے کسی کو بیجا زکاة دی دیا آپ نے اور سارا ماملہ ان کو بتایا تو حالت بن زرار فرمانا ہے کہ خدا کی قسم ہمارے باقصر تو کوئی آدمی آیا ہی نہیں اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا اور یہی بات انہوں نے عوضی سوزن خدمت میں حاضر ہو کر کہی یا رسول اللہ ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں حضرت خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے سارے ماملے کی خبر دی تو او صورت یہ آیت نازل ہوئی یہ تو ہوگیا اس کا شان نظور کی آیت نازل کیوں اب میں آپ کو اس کی تھوڑی تشریف ہوتا دوں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کیا ہے اس میں کہ کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر پر عمل کرنے سے پہلے اس خبر کی مطابق کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس خبر کی تحقیق کرنے میں چاہیے کہ آیا یہ خبر سچ ہے یا جو با اگر کوئی ایسی خبر ہے کہ جس میں کوئی فساد کا کوئی شر کا کوئی خوف لخطرہ نہیں ہے تو بہت تحقیق کس پر عمل کرنا چاہیز ہے جیسے کوئی آدمی کوئی چیز لیا اور آگیا فرہ آدمی نے آپ کو حدیتاں دیئے تو گویا کہ یہاں پر بغیر تحقیق کے بات پر عمل کرنے اور اس پر کوئی ڈیسیجن لینا اور فیصلہ لینا اس سے منع کی ہوگی اب یہاں پر ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ یہ آیت ایک صحابی کے متعلق نازل ہوئی ہے جیسا کہ ہمیں شاہر نزول سے بہت زنگی ہے کہ ولید بن عقبہ کو حدود میں ہو جاتا انہوں نے آتے خبر کی تو یہ آیت ایک صحابی کے متعلق نازل ہوئی جیسا کہ شاہر نزول سے بہت زنگی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی صحابی فاسق یعنی گھنگار ہو سکتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے کہ حضرت اللہ صحابی کی سامنے کوئی فاقی نہیں کر رہا بلکہ آیت سے اٹھنے والے ایک سوال کی طرح اشارہ کر رہا ہے کہ چونکہ آیت صحابی کے متعلق نازل ہوئی ہے اور آیت میں فاسق کا ذکر ہے تو کیا صحابی کو فاسق کہا جا سکتا ہے جبکہ قرآن میں دوسری طرح اللہ کیا فرما رہا ہے صحابی کی متعلق رضی اللہ عنہم ورزوان اللہ ان سے راضی واللہ سے راضی اور حضور کی حدیث ہے السحابہ کلہم عدود میرے سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں اور عادل ہیں تو اب وہ ایک طرف حدیث ہے ایک طرف قرآن کی دوسری آیت ایک طرف قرآن کی یہ آیت ہے اس کا جواب کیا ہے تو اس کے دو جوابات ہیں اس سوال کے دو جوابات ہیں پہلا جواب پہلا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں چونکے انسان تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں چونکے وہ بھی انسان سے اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے تو اگر ان سے کبھی کوئی غلطی سادر ہو گئی تو اللہ کی طرف سے ان کو فوراں توبہ کی توفیق ہوئی اور انہوں نے توبہ کر لی اور توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے جس نے گناہ کیا ہی نہیں جناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جو جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو جو جیسے صحابہ انسان تھے اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے یہ گناہ ہو جاتا ہے تو صحابہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہو گیا ہو یہ ہو جاتا ہو لیکن اللہ پاک ان کو توبہ کی توفیق دے دیتے کیونکہ وہ نوزنوں تھے اور پھر وہ توبہ کرنے کے اللہ ان کو معاف کرنے یہ ہو گیا پہلے جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اگر کہ صحابی کی بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن صحابی تو فاسق نہیں گیا گیا جب توجہ فرمائے کہ آیت تو اگر کہ صحابی کی مطالب ہے لیکن فاسق کلاف صحابی کیلئے نہیں بلکہ یہاں پہ کیا فرمایا ہے یہاں یہ فرمایا ہے کہ صحابی کی خبر پر اللہ تحقیق کا حکم دے رہے ہیں تو اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو بذرچ اولہ اور لا محالہ اس کی تحقیق کرنے چاہیے کہہنے جب صحابی کی خبر پر تحقیق کا حکم ہے تو کوئی فاسق آدمی ہے جونگار آدمی خبر لے کر آئے تو وہ اس کی تحقیق تو فوراں کرنے چاہیے کہ جب صحابی کیلئے اتنا اللہ فرما نے اتنی احقیق تو ایک عام آدمی کے لئے تو زیادہ احقیق ہے